وفاقی دار الحکومت اسلام آباد کی شاہ فیصل مسجد کے لیے بڑا اعزاز ہے کہ اسے سائنسی اعتبار سے دنیا کی پچاس بہترین امارات میں شامل کیا گیا ہے عالم جریدے کے مطابق سائنسی اعتبار سے بنائی گئی پچاس امارتوں کی فہرس میں اسلام آباد کی فیصل مسجد کا سول ہوا نمبر ہے اس فہرس میں تاج محل، وائٹ ہاؤس اور برجل عرب بھی شامل ہیں پچاس امارتوں میں پہلا نمبر لندن میں واقعہ سینٹ پول کے سیڈرل کا ہے دوسرے نمبر پر سنگاپور کی میرینہ بیس سائنس ریزورٹ ہے جبکہ دبائی میں واقعہ برج خلیفہ سنتالیسوے نمبر اور بھارت کے شہر آگرہ میں واقعہ تاج محل کا نمبر آٹھ ہواں ہے انیس سو انسٹھ میں جب اسلام آباد کی منصوبہ بندی کی جا رہی تھی تو ان منصوبہ سازوں کے ذہن میں ایک ایسی مسجد کا خاکہ بھی تھا جو اس جدید ترین شہر کی شناخت اور پہچان ہو انیس سو چھاسٹھ میں سعودی عرب کے شاہ فیصل پاکستان کے دورے پر تشریف لائے تو انہوں نے اس مسجد کے تمام تر اخراجات برداشت کرنے کا اعلان کیا مارچ انیس سو پچھتر میں جب شاہ فیصل شہید کر دیے گئے تو حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا کہ یہ مسجد ان کے نام سے معنون کر دی جائے چنانچہ بارہ اکتوبر انیس سو چھہتر کو سعودی فرما روان اور شاہ فیصل کے بھائی شاہ خالد نے ایک باوکار تقریب میں اس عظیمشان مسجد کا سنگ بنیاد رکھ دیا فیصل مسجد کے مرکزی ہال کا رقبہ اکاون ہزار نو سو چوراسی فٹ ہے مرکزی ہال کے چارے طرف چار محنار ہیں جن میں سے ہر ایک کی بلندی دو سو چھاسی فٹ ہے مسجد کا مرکزی ہال ایک خیمے کی شکل میں ڈیزائن کیا گیا ہے جس کی انچائی اندرونی جانب سے ایک سو چونتیس فٹ ہے اور بیرونی جانب سے ایک سو پچاس فٹ ہے یہ مسجد دس سال کی شب و روز تعمیر کے بعد دو جون انیس سو چھاسی مطابق تئیس رمضان المبارک کو پایا تکمیل کو پہنچی فیصل مسجد کا دنیا کی پچاس بہترین امارتوں میں شمار بہت بڑا عزاز ہے یہ امید کے جا سکتی ہے کہ اس سے پاکستان کی سیاحت کو مزید فروغ ملے گا